مانا نہیں ہمارے بیچ تصریف فرما ہے اس وقت اب سے کچھ دیر بعد اس فائنل میں اس کا بقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور سٹیج کے سامنے میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارا سیکیورٹی کے جوانے یہ سٹیج کے ایڈیے بھلکل خالی کر دے سامنے بائسکورٹ سے گزارش ہے بائسکورٹ کے جوان آپ یہاں سامنے کھڑے ہو جائیں اور جتنے بھی یہ تماشاہی ان کو تھوڑا پیچھے کر دیں ہماری ایک میریے کی بڑی قیم ہمارے کمیٹری بکس کے سامنے ہیں جو اسے فائنل ایون کو برائی راست لکاس کر رہے ہیں ٹھیک ہمارے کھڑے ہے جو اس کا حصور ہے ٹھیک ہمارہ کھڑے ہے ٹھیک ہمارہ بہethächlich ٹھیک ہمارہ کھڑے ہیں ٹھیک ہمارتے ہیں ڈالوڈا ڈالوڈا سید تعداد میں کراؤ لہا چکا ہے خلطی ونٹر سپورٹ فیسٹیول دو ہزار تئیس کا یہ فائنل دیکھنے کے لیے بڑا مقابلہ یاسین جانبا وزر فلایر سوی ورسز یاسین جاگاس کے درمیان پلیس کے ساتھ ساتھ تماشا ہی بھی کافی ایکسائیٹڈ ہے اس میچ کو لے اور میچ شروع ہونے جا رہا ہے یاسین جاگاس کی پلیر کی پاسے بایر ہلکی زفر شاہ گریے غزر فلار کی دیو ملکی رکھو شاندار شاہ بایر غزر کی دیفنس کی زانیب سے سیدیہ کی یاسین کی دیو مجرہ هلول کچھ مکش یادی ہو آپ اس میں خوشیب بایر پاس اکنے کے لیے بایر پاس اکنے کے لیے شاندار شو پر اپنی شاندار دیفنس یاسین جاگاس کی پلیر کی پاسے بایر گیم کو لکی آگے بڑھنا چاہ رہے اپنے پلیر کے لیے پیش شفید گیم کو لکی آگے بڑھنا چاہ رہے اکتران ریکوڈ آس دیا لیکن الٹا پھر سے گیم کو لکی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا اور یہ ویسل ہوئے ریفری کے جانب سے میچ شروع ہوتی ہے جرہانمبور میں دکھائے دے رہے ہیں دونوں ٹیمز دونوں ٹیموں کے اگر تلنا کی جائے جو آج سے پہلے دونوں ٹیموں نے دو بار مدھے مقابل ہو چکے اور وہ بھی فائنل میں دونوں میں یاسین جاباس کو کامیابی بلی ہوئے اور یہ بھی کے قروب ہے یہ ویسل ریفری کے جانب سے تک کو لکے آگے بڑھنے کی کوشش لیکن شامدار دیفنز اللہم قول ہاں پر شوٹ لیکن اتنی شامدار دیفنز زہین کے جانب سے شفیق کسی اتعداد میں تماشایی آج کے فائنل میں صرف اندوز ہونے کے لیے آ چکے ہیں اور یہ مینچ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے غزر فلائر کے بڑھنے خوشید شوٹ ضرور لیکن بولپوس کے باہر قاسم وہاں پر تائینات پشکی ہے قاسم نے الٹا وہاں پر آزمد کلیے باس سٹک سیلکٹی اور آزمد لے کے آگے بڑھنے بول کرنا چاہتے تھے لیکن صحیح دشاہ میں نہیں صحیح پلان سے جاکڑا کر آگئی یہ موقع ہو سکتا ہے قیدر سے انشاء کرنے کی کوشش غزر فلائر کے کھلے لی لیکن ناکام رہی صحیح در سٹک پہ آئی نہیں پک الداپ کے باس موقع شاندار شوٹ لیکن گولپوس کے باہر شفیق الداپ آزمد تین و ایک ساتھ ہے پلئر اپن گیا گولپوس کے باہر کیا شاندار شوٹ خطرہ ہو سکتا تھا اس قسمت رہے کیے باہر نکلی اوپر سے نکلی تین سے چار علکہ ایسا ہی ہے پھر سے ڈی کے اندر شاندار دلچس مقابلہ جاری ہے شاہد کیا کہیں گے غزر کی دلائر میں کیا آگے بننا چاہ رہے تھے اور یہ رسل ہو گئے ہے فیر رپری فیر فیر ودود سے وانڈ بھی کیا ہے کلیئر کو 54 نمبر کی جرسی میں ملبوس پلیئر غزر فلائر کے چون نمبر کی شیک میں ملبوس خرشید آلم ایک مائنس پلیئر یاسین جانباز کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں جی ہاں خرشید اور غزر فلائرز کی ٹیم ایک پلیئر کی ضرور کمی محسوس کری گیری کی اندر ہے یا بول لیکن وہاں پر یاسین جانباز کے کوئی پلیئر دائینات دیں یاسین جانباز کے پلیئر کے پاس ہے بول رفے کی جانب ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے ہیں آپ اپنے اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں تالیوں میں شور مچا کے مختلف انداز میں اپنے ٹیم کا لہو گرمائیں اس ویش کو دوبالا کریں اور یہ زہین کے پاس یاسین جانباز کے پلیئر شاندار باس عزبت کے لئے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کامیاب نے ہی ہوئے عزبت اور غزر فلائر کے پلیئر کے پاس ہے بول کو لے گے آگے بڑھے ہیں آپ نے رائٹ اوٹ کو پاس دی ہے کھلنا چاہ رہے تھے بیٹ ہوئے پھر سے پاس ناکام رہے وہاں پہ الٹاف الٹاف لے کے آگے بڑھے ہیں دیکھنا ہوگا ہی تو اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں دوسرے کہنے کی کوشش جزمت کے پاس لیکن گول پاس کے باہر امپائر سے کچھ اپیل کر دے امپائر سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے تانیہ بہت سوائے جی میر انکلوزر کے علاوہ کہیں سے آواز نہیں آ رہی ہے اسے دوکر شاکل سے گزارش ہے ہبتہ یعنی بھی گرمی اور ہمارے کھرواری ہوگا جو گوین غزار آتھا فرمائے جو یہاں ہی اسے یقپخرج جو پھیر مکھرے ہیں تلیس کو نگا دروکر رہوں کرنا ہے دوی کے اندر شاندار بیفنس گزر فلائس کے پلار کے پاس موقع ہو سکتا ہے لیکن مکاب رہے وہاں پر اسواک یہ ایک شاندار موقع ہو سکتا تھا یاسین جا آباس کے لئے جو اسبتے گواز کے ہلتے ہیں اپنے پاس میں چاس لکھ کے بعد دیگرے اٹھوکس دا پر تو حملے جاری ہے فیمل سائٹ پہ جو گوپول کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس نے تمام بہنوں اور ماں سے مجارش کرو گا یہ پک جو ہے آپ کو لگ سکتی ہے اور اقصان پر اچھا سکتی ہے آپ اتنا خیال رکھیں اور چھوڑے دور جا کے بیٹھے ہیں شکریہ شفیق کے لئے موقع ہو سکتا ہے ہریت اندر دور سالسانکلوں کے کاشش لیکن اتنی شاندار دیفنس وزر کی پلیئر کے جانب سے عزمت کے پاس دور سے شاک لیکن گول پوش کے باور شاید کیا گنگیت شاندار دیفنس موسیقی اندرس کے پلیئر دور سے شاکتے ہیں بلکن دیگر اندر بہت ہی زبر پر سفنس کی گئی غفظ میں اپنے افلاگ اپنے گئے جانب سے بہت ہی زبر پر سفنس کی گئی اور یہ آسانگ آنباس کے پیپن جو اندر بھی ہے موسیقی بطلاح ہو سکتا تھا موسیقی بہت ہی بھی اٹھا سکتے ہیں بہت ہی بیٹھ پاس شفیق کے لئے دور سے ہشار کھلنے کے کوشش اور یہ وزر امبائر کی جانب سے موسیقی بہت ہی زبر پر سفنس کی جانب سے موسیقی بہت ہی زبر پر سفنس کی گئی موسیقی بہت ہی زبر پر سفنس کی گئی موسیقی بہت ہی زندگی موسیقی خیزر پلیش جو سپورچ کر رہے ہیں اور یہ خرشید خرشید آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں علتہ پر خرشید کی درمیان کشما کش کراست تشاندار دارے کے وہاں پر خیزر کے کوئی کلاڑی تائینات سے ہی تھے شفیق میں کی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ویسل اور وان لکیا ہے امپائر میں وات انڈی ہے اور یہ جو ہر واسل بان پر بہت شاندار شانٹ 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 بہت شانٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی سیدھا زہیم کے پاس آئی گئے واپس کرنے میں کامیاب رہے ہیں آزمت آزمت اور آزمت دور سے ہی چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام رہے ہیں سیدھا رسٹک پہ آئی نہیں کشمکش جاری ہے بہت شاندار فلچس اور سنسرخیز مقابلہ جاری ہے آج کے اس فائنل میچ کا میکس فائنل میچ کی پہلے ہاں کا میچ جاری ہے آزمت کے پاس آزمت آگے بننا جا رہے تھے علتاپ آزمت کی پاس ہی ہے علتاپ کے لیے موقع ہو سکتا ہے پوش کرنے یہ تھے علتاپ سہی طرح سٹی پہ آئی نہیں یہ خرشید کو پاس موقع گین کو لکھی آگے بڑھے ہیں خرشید اور یہ ویسل ریفری کے جانب سے مزہ نہیں آرہا مزہ نہیں آرہا کسیم پا داد میں ہمارے دو اسپیکٹیٹرنس غزت بائر کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے شور کی ہم متاظر ہو اور اور اسمیچ کے شاندار شوٹ اور اتنی ہی شاندار ڈیفنس حظمت کی بہت ہی شاندار کوشش لیکن ناکام بنایا رکھا غیزر فلائرز کی کیٹرنے شفیق کے پاس ایک آل اپنے ساتھے تک پہنچانے میں ناکام رہے خرشید لے کے آگے بڑھے ہیں شفیق کے پاس بہتی آدھا شاہدی بھائی سے کہلتے ہوئے شفیق پک کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے خرشید حلطاب خرشید شفیق حلطاب کشم کشش یادی ہے اسمات کے لیے پاس اڈی کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے اسمات اوہ اور یا مس کر گئے حلطاب لے جن آپ کی موقع ہو سکتا ہے کلیر کرنے میں ناکام رہے اور یاسید کیلی میں غیزر فلائر کی کوئی پلیئر وہاں پر نہیں بارم سے کھیلویں شتین سمہار نے کی کوشش اور یہ ویسل آ چکے ہیں اس وقت یاسین جانباز کی ٹیم میں ڈی کے اندر ہے بول اور دور سے ہشار کھڑ لے کے کوشش اس وقت ریزوان الگی تی بوش ریزوان کے پاس ہے ابھی بول عزمت بے پاس کرنے گئے تھے لیکن خوبصورت انداز میں کیلئے کر لیا عزمت لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاسے رکھئے پک کو بے پاس کیا شکریت کے لئے شفیق دور سے ہی کھیلنے کی کوشش کی یہ صحیح طرح اس لکھ پہ آئی نہیں تہلے آپ کا سمسل خیل رکھت جسپ فابلہ جانی ہے زہین عزمت عزمت کے پاس عزمت کے پاس بے پاس کرنا چاہ رہے تھے فیانس بلکل فیانس بور گلے کیا گے پکٹو ہویا فیانس کے ساتھ بے ہو سکتا تھا لیکن دیر کر دی خطرہ ابھی تلانے ہوئے تھے افری کے جانب سے ویسر بجائے گئی جی نہیں سبسٹیوٹ پلیئر چے روڈ چینج ہو رہے تھے ریزوان کو پہنچتے ہی شارٹ کھیلنے کی جو قیاری تھی وہ عزمت کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے آگے بننا چاہ رہے ہیں دی کے اندر داخل ہو چکے ہیں ریزوان لیکن ساتھ ہی کھلاڑی نہیں تھے عزمت کے پاس ہے موقع دور سے ہی کھلنے کی کوشش دی کے اندر شاندار ڈیفنز رہے ہیں غزر فلائرز کے ڈیفنز کے جانب سے خوبصورت انداز میں نکالنے میں کامیاب رہے ہیں شفیل بول بلکل جو ہے جو ہے یاسین دھانباز کے ڈی کے اندر موجود ہے خوبصورت انداز میں یہاں بے اسمت نے گین کو کلیر کیا تھا لیکن شاہر بھی ہوتی جان نہیں تھی کہ ٹیم کو بڑک بھی دلا سکینا فریاس کے جانب سے بہت زبرتیس چارٹ کھولی گیا بہت زبرتیس دیفنز یاسین دھانباز کے پلیئر کے جانب سے عزمات اور شفیق اور لیکشاندار کراس ریزوان کے لیے ریزوان آگے پر ہے خدروہ شکتا ہے شاندار شوٹ بیگ رہا ہوگا قریبی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن امپائر کا ڈیسی جمانہ بھی باقی ہے شاندار شوٹ رکی شاندار بہت زہا پر کینگ کی جانب سے یہ بلکل ایکی پر رامین ولی کی جانب سے بہت شاندار دو ایکی پر زہا پر زہا کیا گیا ہے یقینی سکور تھا یہ کیا شاندار کی بھی رہی مغا ہو سکتا ہے اب بھی یاسین کے پلیئر کے پاس موقع ہو سکتا ہے لیکن پوچھ ضرور کی لیکن سٹک سے تکرانے کے پاس بہار نکلی رف کی جانب سے بہت شاندار کی گئی ہے جے پر کھل رفے کی جانب سے بہت شاندار کی گئی ہے یاسین کے لیکے اندر زہیم ہلکسی پوچھ کی اسمات شاندار باز رسوان کیلے لیکندار یاسین جانباز سکتا ہے یاسین جانباز رسوان کے لئے چھاندار سکور کرنے میں کامیاب لوگ ہے رسوان جو اپنے بہترین میں شاندار کرنے میں یاسین جانباز کیلے لیے یاسین جانباز کیلے اور دیون کو جان میں پہنچا کے ایک زیرو کی درپری حاصل کر لی ہے یاسین جانباس ایک زنو سے یاسین جانباس کو پتہ ہی حاصل ہے بہت ہی ہندہ گولن سکور کرنے میں کامیاب ہو گئے یاسین جانباس کے پریئر عزمت کا کیا شاندار کراس اس کراس کے برپور فائدہ اٹھاتے ہیں رزمان نکین کجال نے پہنچا دیا اور ایک زرگی پر تری حاصل کر لی ہے یاسین جانباس نے غزر فراش کی ٹیم کے پاس لے کے آگے بڑے ایک بڑے پیر سے شفریخ شاندار دیفنز غزر فلائرز کی ٹیم کے جانب سے غزر فلائرز کی پیر کے پاس چانس ڈیک اندارو پوش کرنا چاہ رہے تھے شاندار دیفنز لیکن خطر تلانے ہوئے بھی شاندار کی بیر فیزان کے جانب سے حلکی زبوش شفیق کے لیے شفیق آگے بڑے پکولے کے دوسر شاکھنے کی کوشش علی رضا وحاپن بیر کیا علی رضا کو بھی کلاس کرنے کی کوشش سہی درس ٹک پہ آئی نہیں آزمار دور سے بھی شاکھنے لیواتے بہت ہی شاندار کے فیم سے یہ بتاتا ہے چلیں یاسنگ ونٹر فیسٹیول دو ہزار تیس کا آغاز پچیس جنوری سے ہونے جا رہا ہے آئیس حاکے سے دلچسپی رکھنے والے تمام شایقین اور جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں پہ آ چکے ہیں میں ہے زین فارمیشن سیکٹری آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گا سڑو لنچر کلب یاسنگ کے زین نگرانی دو ہزار تیس کا دوسرا سزن کھیلا جائے گا یہ چھا شاکھ لیکن ہتنی شاندار دیفنز پاس کی ریزوان کے لیے ریزوان کے پاس ریزوان کو بھوکر کرے کے آگے بڑھنا چاہ رہے تھے زہیم نحل کے زیبوشکی شفیق کے لیے پاس ونٹر دو ہزار تیس سزن ٹو پچیس جنوری سے یاسنگ کے خوبصورت میں لی تاؤس چوبرکن شانی باہ میں کھیلا جائے گا اشتتائی میں اس پچیس جنوری سے ہنگرانی یہ سچ رہا ہو سکتا ہے شاندار دیفنز کیپر کی جانب سے اٹیک بنائے رکھا ہے اب تک سکور ہونے کے بعد لوس میں جانے کے بعد واپس کمدیک کی کوشش سر توڑ کوشش جاری ہے الٹاپ آزمت کے لیے پاس آزمت کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں ایک کھلاری کو ڈوش کیا تو کھلاری کو ڈوش کرنے کی کوشش علی رضا وہاں پر تائنات میس کر گئے ہیں الٹاپ 24 نمبر کی جرسی میں ملبوس آزمت اور یہ ویسل اور آزمت کو باہر کر دیا گیا ہے شاید علی رضا کو چھوٹ لگی ہے سکی نلٹی سے لگی ہے اور ایک پاکر سے بتاتا چلیں شاہد کی ونٹر فیسٹیول سیزن ٹو پچیس جنوری سے یاسین میں کھلا جائے گا اور اختتابی رنگہ رنگ جو تقریب ہوگی وہ ستائیس جنوری کو یاسین سے تیرہ ٹی میں شکت کر لیں گے آنکھیں جو ہیں آہ کھا میں یہ جو ہتا ہے اگنہ جا رہا ہے سیزن ٹو ہم آپ سب کو خشانت دکھاتے ہیں اس میں بھی یہ زبان کے پاس تھا یہ موقع خرشید رضا بات چھٹ رضا بات خرشید آگیا ہو آگیا ہو موقع ہے آپ بھی غزر فلائر کے پس لیکن الٹاپ واخہ پر کشکس جاری ہے آپ اس میں نکالنے میں کامیاب رہے ہیں الٹاپ لیکن آپ بھی علی رضا کے پاس ہے خرشید آگیا بننا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تائرات نہیں تھے قاسم نے آسانی سے کھیل دیا لیکن وہاں پر یاسین جاباس کی کوئی پلئیر نہیں لیکن عظمت کی انٹری ہو چکی ہے واپس میدان میں ایف سکسٹین کے راب سے مشہور عظمت کے سٹک سے کیا شاندار شرط تھا یہ اپنی ہی شاندار ڈیفنس جانتی بلکل عظمت ایف سکسٹین کا لقب جسے مل چکا ہے ایک خطرنا ایک کلانی ثابت ہو سکتے ہیں غزر فائر کے ٹیم کے لئے اور دور سے ہی شاعت کھیلنے کی کوشش عظمت کے جانب سے دور سے ہی رٹ اہتی سے پر تس ہٹی گئی دیفنڈر کی جانب سے شاندار پاس علتاب کے لئے علتاب لے کے آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں شاندار کراس شفیق کے لئے کے اندر ہے قطع ہو چکتا ہے قطعہ ہی تلانے ہی لوگین بہت ہی شاندار ڈیفنس اسے کے ساتھ ہی میچ دوبارہ آگاز ہو چکا ہے مورگوں نے کیا گے بٹھت ہوئے دیکھنا ہوگا کک علتاب کے لئے شفیق کے لئے پاس لیکن شفیق شفیق جب تک اپنے جگہ میں پہنچتے ہیں دیکھنے لے نکامیاب رہے ہیں ابھی موقع ہے یہاں پہ یہ بلکل بہت ہی شاہدی دارے سے کھیلتے ہوئے پک پہنچ آگے بٹھتے ہوئے شاندار کوشش دونوں ٹیموں کی جانب سے ایک گول کے خسانے میں ہے غزر فلیشری ٹیم یاسین جاواز کو ایک گول کی برطری حاصل ہے اس فائنڈل میچ کے دوسرے ہاف میں بہترین امداز میں پاس اپنی ہی شاندار کوفنس اسمات لے کے آگے بڑھے ہیں بہترین پاس آپ نے ساتھی کھلاڑی کے لئے شفیق وہاں سے دوسرے ہٹوائی لیکن گول پاس کے اوپر سے مشاہد آجی بلکل اسی کے ساتھ ہی ہے بول کولے کے غزر فلیشری ٹیم آگے بڑھتے ہوئے ہم مشاہد کھلے کی گولی بلکل ٹی کے اندر بول موجود خطرہ بن سکتا تھا لیکن دیفنڈر کی جانب سے بہت عبردست دفنس کی گئی آتیف کے پاس بول کول کے فارور کرتے ہو بلکل ٹی کے اندر بول موجود یہ خطرہ بن سکتا ہے یاسین جانباز کے ٹیم کے لئے شاید میں اتنی جان نہیں تھی کہ ان کو بردلی دلا سکے شاندار دفنس یاسین جعواز کی دیفنس کی جانب سے عظمت کے لئے کراس شفیق کے جانب سے دور سے ہی کھلنے کی کوشش عظمت کے جانب سے بیٹھ ہوا ہے بیٹھ ہوا ہے اور کارپاس کی قریب یہ دوسرا گول ہو سکتا تھا بلکل یہ خطرہ بن سکتا تھا غزر فائر کے لئے لیکن گول کے پر کی عطا سے بہت اچھے گول کی دنگی ہی وصل کر دی گئی ہے رفیجی جانب سے جو بلکل اکھنا پڑے گا کی یہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ سے ڈیفنڈر نے بول گو آگے فاور کیا شفیق کی شاندار ہیٹ واپس سے سائیڈ لائن کراس کر گئی ہے شارقین کے ذہن یہ بعد ذہن نشین کر لے کہ جو بھی شارقین اندر آئیں گے اس ٹیم پہ دو سال تک بین لگ سکتی ہے اس کی ریپنیس میں شکیل کو ڈالا گیا ہے یاسیڈ آباس کی کیپ اور شفیق کے پاس خود لے کے جانا چاہیی تھا لیکن سادھی خراری کو دینے کی کوشش یاسیڈ آباس کی کوئی پرے وہاں پہ دائینات نہیں یاسیڈ آباس کی پرے کے پاس چانس لے کے آگے بڑے ہیں بلکل اکیلے ہیں لیکن فیصلے وہاں پر سے اپنا سندولن برقرار نہیں رکھ سکے جس کے بدولات یاسیڈ کے پرے کے پاس کش بکش جاری ہے آپس میں اور اب یہ شفیق کے پاس شفیق لے کے آگے بڑے ہیں دوسر ہیٹ کرنے کے پرے پرے کو بھیٹ کیا ہے موقع ہو سکتا ہے وہاں پر آزمت لیکن شاندار دیفنس غزر فلایر کے جانب سے خوشید آدم بور کو لکھا گے بڑھتے ہوئے بلکل ڈیک انتر بول موجو خفے بن سکتا ہے آسین جانباس کے لیے کیا شاندار دیفنس غزر فلایر کے جانب سے دور سے ہی تھیلنے کی خوشش خطرہ ہو سکتا ہے خوشید کے پاس ہے موقع لیکن فلایر کے پاس موقع ہو سکتا تھا لیکن اس نے میس کر دیا اسے کے ساتھ ہی آسین جانباس کے پرے بور کو لکھا گے بڑھتے ہوئے بلکل ڈیک انتر لنب اشار خیلنے کی کوشش خطرہ بن سکتا تھا غزر فایر کے پلیئر کے لیے اپنے ہڈی میں ہے ڈی میں ہے ڈی میں ہے اب بھی خطرہ دیلہ دیلکل بھی نہیں ہے ٹین پلیئر وہاں پر تائینات تھے اور ٹین کو ڈاش دے کے نکالنے میں کامیاب رہے ہیں علی رزا علی رزا علی رزا اور خوشید کے نام کل رات کے کافی انام بٹو رہے ہیں دونوں نے سہیں فائنل میں جتنے کے بعد ریلے کے آٹھو بڑھنے کی کوشش رزوان رزوان لے کے شاندار پوش اسمت کے لیے اب بھی موقع اے بی کے اندر ہے دیکھ رہا ہوگا کیا کامیاب ہو سکتے ہی کی نہیں اب بھی ہے اب بھی ہے جانس ہے لیکن شوٹ میں وہ دم نہیں جس کے بدورت علی رزا نے پوش کی یاسن ہے یاسن کی فیاس کے کا اسسٹین تک ہے اور فشن کے پاسی خطرہ جتا ہے یاسن جانباز کے لیے خطرہ بھی نہیں ٹھلا لیکن ڈیفنڈر کے جانب سے بہت سے زبردہ سڈیفنس کا مظاہرہ یاسن جانباز کی ڈیفنس خاصیم کے اگر بات کی جائے جو دیوارے جن بن چکے ہیں رزوان کے پاس ہے موقعی کے اندر جانا چاہتے تھے اور صدقیبر کے پاس صدقینا ہوگا پھر سل گئے کیا شاندار کی بھی تا برطور حملے جاری ہے مشاہد اس لیچ میں رماج مگا ہوا اور یہ ہوا میں شاٹ جی بالکل اسے کے ساتھ یہ بہت دندر شاٹ لگائی گئی لیکن گئی ہوا میں اور اسے کے ساتھ یہ سنٹا ونٹر سپورٹ فیسٹیول خلطی میں اپنے آخری لمحات میں داخل شاٹ کرنے کے حلطہ آپ کے پاس سے موقع حلطہ آپ لے کے آگے بڑے ایک پلئرز کو راش کیا دورے پلئرز کو راش کرنے کے بعد حل کسی آگے پشکی خود آگے نکلے ہیں لیکن ناکام رہے لیکن ہلکی سبوش شفیق کے لئے شفیق آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں بھگ کو لے کے ایک کلاڑی کو ڈوش کیا بھگ اپنی شفیق کے پاس ہے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں شفیق کیا دیکھ نہ ہوا کامیاب ہو دیکھ ہی نہیں شاندار ڈیفنس شاندار ڈیفنس اپنے ہی ڈی میں لے کے آیا خدرہ موڑا ضرور لیکن خود پہ اعتماد تھا نکال لینے میں کامیاب رہے ہیں یاسین کے لئے ہیں یہ موقع ہو سکتا ہے شفیق چھننے میں کامیاب رہے ہیں ان کو رکی آگے بڑھنے کی کوشش شفیق کی جانت سے دور سے اشارت چھیننے کی کوشش آزائن ناکام بنا دیئے شاندار ڈیفنس شفیق کیلئے پاس یہ خطرہ ہو سکتا ہے ڈی کے آس پاس ہے یاسین شاندار ڈیفنس میں نکالا قاسم نے فیاس ہلکی سی پشکی فیاس نہیں اب بی کے اندر ہے عزمت کے لیے عزمت آگے بننا چاہ رہے ہیں لے کے دیکھنا ہوگا شفیق کے لیے کیا شاندار انداز میں پاس نکالا شفیق کے پاس ہے کشمکس جاری نکالنے میں کامی آب رہے ہیں غزر فلاش کی پلئیر عزمت 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 یاسین جانباس وینڈا بیچ عزمت 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 بڑی جیت اور تمام تمام شیزی گزارشیں کی کیونک میں کوئی نہ آئے اکلیٹس کے لہوا سویڈن جن نے دی ہے روزمت آجا ہے رنگو خالی رکھیں اکلیٹس جو بلکر آئے بات خال میں رکھے جو نیو جس تیری کے بھی سپورٹرز ہو رنگو آنگے اس پہ جو ہوتو سال کی بین لگے گی یہ بات آپ زیادہ نقشن کر لیں آئے بات پیش کرنے چاہیں گے یاسین جانباس کی ٹیم کو اور ان کے کوچس کو یاسین جانباس کی ٹیم